کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے تین بے گناہ افراد کو سزائے موت دی بادشاہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں ان تینوں کو فانسی گارٹ پر لے جائے گیا جہاں پر ایک بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ بنا ایک مینار اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسی سے بندہ ہوا تھا جو چرخی کے اوپر جھوڑ رہا تھا دوستو اگر رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر چھوڑا جاتا تو دوسری طرف سے بندہ پتھر زمین پر گرتا اور نیچے آنے والی چیز کو کچل کر رکھ دیتا چنانچہ ان تینوں کو موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا ان میں سے ایک عالم دوسرا وکیل اور دوستو تیسرا فلسفی تھا سب سے پہلے عالم کو ایند وہاں پر لٹایا کہ جہاں پر پتھر گرتا تھا اور اس سے آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا کہ میرا اللہ پاک پر پختہ یقین ہے کہ وہی موت دے گا اور وہی زندگی بخشے گا بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا اس کے بعد رسے کو کھولا گیا پتھر پوری قوت کے ساتھ زمین پر آیا اور عالم کے سر پر آ کر رک گیا اور یہ دیکھ کر سب حیران ہو گیا اور اس طرح عالم کے پختہ یقین نے اس کی جان بچا لی اور رسے کو واپس کھینچ لیا گیا دوستو اس کے بعد وکیل کی باری تھی اور وکیل سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو وکیل نے کہا کہ میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور آج بھی انصاف ہوگا اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے اور اس طرح دوبارہ رسے کو کھولا گیا پتھر پوری قوت سے نیچے آیا وکیل کے سر پر آ کر پتھر رک گیا اور اس طرح وکیل کا انصاف دیکھ کر سب حیران ہو گیا اور وکیل کی جان بچ گئی دوستو اس کے بعد فلسفی کی باری تھی اور دوسروں کی طرف فلسفی سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو فلسفی نے جواب دیا کہ نہ تو عالم کو اللہ پاک نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے دراصل میں نے غور سے دیکھا کہ رسے کے اوپر ایک گانٹ بن دی ہوئی ہے جو چرخی کے گومنے میں رکاوٹ بن رہی ہے جس کی وجہ سے رسی پوری نہیں کھلتی اور پتھر نیچے نہیں گرتا فلسفی کی بات سن کر سب نے جب غور سے دیکھا تو واقعی میں وہاں پر ایک گانٹ تھی جو چرخے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی تھی انہوں نے جب گانٹ کھول کر رسے کو آزاد کیا تو پتھر پوری کواہ سے نیچے گرا اور اس ذہین فلسفی کا دماغ کچل کر رکھ دیا دوستو کبھی کبار بہت کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنا بہت بڑی حکمت ہے اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد زیب کو دیجی اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ